بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں اور آپ حالات سے باخبر رہ سکیں پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی کی وجہات بتائی تھی اور پاکستان نے جو یہ قدم اٹھایا اس کا مقصد کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو اتنی ڈیٹیل دی کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے وہ باتیں بھی ریپیٹ نہیں کریں گے صرف دو تین باتیں جو نئی سامنے آئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ کافی عرصے سے پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں بھی اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں بھی ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے ان کی تعداد کم کی جا رہی ہے اور ان کی جگہ انڈینز کو لایا جا رہا ہے اور جب بھی پاکستان اعتراض اٹھاتا ہے تو اس معاملے کو تھوڑے عرصے کے لئے روک دیا جاتا ہے اور پھر یہی کام شروع کر دیا جاتا ہے اور پالیسیز ہی ایسی بنائی جاتی ہیں جن میں پاکستانی فٹنا ہو یہ ہو گئی ایک بات دوسرا یہ کہ سعودی عرب نے پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا تو پاکستان اوپن ہے سب کے لئے سب کو ویلکم کرتا ہے آپ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹ کریں لیکن سعودی عرب انویسٹمنٹ کے لئے ان کمپنیوں کو بھیج رہا تھا جن کے زیادہ تر شیئرز انڈینز کے پاس ہیں اور وہ انویسٹ بھی گوادر میں کرنا چاہتے ہیں اس پر پاکستان کو تشویش ہے گوادر پاکستان کا بڑا سینسٹیو معاملہ ہے ہم وہاں پر انڈینز کو نہیں چھوڑ سکتے جاسوسی کا خطرہ ہے سیکیورٹی ایجنسیوں کو تشویش ہے آپ عربیوں کو بھیجیں جو کمپنیز صرف اور صرف عربیوں کی ہیں وہ یہاں پہ بھیجیں اور پاکستان جب بھی اس طرح کی اعتراضات اٹھاتا ہے جو کہ ویلیڈ ہیں تو بدلے میں وہاں سے مطالبات کی پوری لسٹ آ جاتی ہے اور ساتھ میں دھمکی کہ نہیں تو ہمارے پیسے واپس کرو آپ نے صرف تین ارب ڈالر سٹیٹ بینک میں رکھوائے ہیں اور تین ارب ڈالر کا ہمیں 3.2 بلین ڈالر کا آپ ہمیں پٹرول دے رہے ہیں کرس پہ اور اس پہ آپ سود بھی لے رہے ہیں اور بدلے میں جب 27 فروری کا واقعہ آتا ہے اس کے بعد آپ جا کے بھارت میں 75 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر کے آتے ہیں پھر جب بھارت کشمیر پر کرفیو لگاتا ہے وہاں پہ مظالم شروع کرتا ہے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرتا ہے تو آپ وہاں جا کے سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر کے آتے ہیں اور ہمیں جو آپ نے چھوٹا سا کرزہ دیا ہوا ہے جس پہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ واپس کرو تو ہماری فوج نے جو آپ کے لئے خون بہایا ہے جو آپ کے لئے جانے دی ہیں تو ہم بھی آپ سے بولیں کہ ہمارے شہیدوں کا خون واپس کرو یا اب بھی جو ہماری فوجیں وہاں پر تائینات ہیں جو آپ کی علاقائی سلامتی کی حفاظت کر رہی ہیں اس کا معافظہ دو جیسے آپ امریکہ کو دیتے ہو پاکستان نے جو دو سال میں اپنی خارجہ پالیسی بدلی ہے کہ ہم نے امداد کسی سے نہیں لینی ضرورت پڑتی ہے تو کرز لیتے ہیں لیکن اب ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے اور اب پاکستان اپنے مفادات کی بات کرتا ہے اور یہ پوری دنیا کے لئے ایک نئی بات ہے ان کو عادت تھی پچھلی حکومتوں کی کہ پاکستان کو تو بس امداد دینی ہے اور جو بھی بولو گے وہ کہیں گے جی حضور کیونکہ پہلے صرف اپنی فیملی تک کا سوچا جاتا تھا جو امداد ملتی تھی وہ خزانوں میں نہیں جاتی تھی وہاں پہ لنڈن میں پروپرٹیز خریدی آتی تھی تو پاکستان کے لئے کوئی بھی ڈکٹیشن ملے اس پہ جی حضوری ہوتی تھی پاکستان جائے بھاڑ میں اب پاکستان امداد نہیں لیتا اور وہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے اور یہ بات امریکہ کو سمجھ آ چکی ہے لیکن سعودی عرب کو ابھی تک نہیں آ رہی اور اب تو امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھی محمد بن سلمان کے گہرہ تنگ کیا ہوا ہے بڑی گیم کھیلنے جا رہے ہیں اس پر ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے لیکن ایسے حالات میں ہمیشہ پاکستان ہی سعودی عرب کے کام آیا ہے بھلے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہو بھلے پاکستان کی افواج ہو اب آتے ہیں دوسری خبر پر ہم جو آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ مودی آ گیا ہے تو اب بھارت کے ٹکڑے یہ خود ہی کروائے گا اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے بابری مسجد کو گرا کر راہ مندر کی تعمیر پر وہاں کے مسلمان شدید خصے میں ہیں اور وہاں پر کالز وائرل ہو رہی ہیں ایک نئی تحریک جنم لے رہی ہے کہ مودی کو ہم نے یہ سب کرنے سے رکنا ہے اگر ہم نے نہیں رکا تو پوری دنیا میں اس طرح کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور جس طرح ہمارے سکھ بھائی وہاں پر تحریک چلا رہے ہیں ایک آزاد ملک کی خالستان کی اس طرح سے ہم نے بھی ایک تحریک چلانی ہے اور ایک آزاد ملک بنانا ہے کیونکہ ہندوستان اب صرف اور صرف ہندووں کے لئے رہ گیا ہے اب بھارتی میڈیا اس سب کو عمران خان کی تقریر کے ساتھ جوڑ رہی ہے اس کال کو بھی آئی ایس آئی کا کام کہہ رہی ہے عمران خان نے جو مودی کے خلاف تقریر کی وہ سن کر ان کو اتنا غصہ آیا کہ اس کال کو انہوں نے اس تقریر کے ساتھ جوڑ دیا آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑ دیا وہاں کی پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے وہاں کی خفیہ ایجنسیاں ایکٹیو ہو گئی ہیں بھائی مسجد گراؤ گے مندر بناو گے تو مسلمان تو وہاں کے کھڑے ہوں گے آپ خفیہ ایجنسیاں کو ان کاموں پر لگائے رکھیں گے وہاں پر چین آپ کے ملک میں آگے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے آپ اس کو روک ہی نہیں سکرے وہ آگے آتا ہے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں وہ اور آگے آتا ہے آپ اور پیچھے ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے ساری کی ساری آپ کی سو کالڈ طاقت کشمیریوں پہ اور بھارت کے مسلمانوں پر ہی لگائی ہوئی ہے جائیں چین کو روکے وہاں پر کچھ کریں جو وہاں کے مسلمان لیڈرز ہیں جیسے اسد الدین اویسی انہوں نے اپنی تقریروں میں کھل عام کہنا شروع کر دیا ہے گجرات میں کھل عام مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے پورے ہندوستان میں ہندووں کو آزادی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کریں کشمیر میں مظالم ڈھائی جا رہے ہیں پھر شہریت کا حق چھین لیا جاتا ہے اور اب بابری مسجد کو گرا کر رام مندر بنایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ بغیر ثبوتوں کے یہ فیصلہ دے دیتی ہے تو وہاں کے مسلمان کس کی طرف جائیں گے جب عدالتیں بھی آپ کی نہیں ہیں تو ایسی سیچویشنز میں ہی یہ تحریکیں جنم لیتی ہیں آزادی کی اور نئے ملک بنتے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے تو بہت دیر کر دی ہے اور بھارتی میڈیا کا یہی کام ہے کہ ہر چیز کا سارے کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جائے آپ کی حکومت آپ کی فوج اس وقت خوف میں مبتلا ہے کہ پاکستان دو سال سے کیا کر رہا ہے کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ چین ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ریموٹ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اسی لئے شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا گیا قریشی کو فون کیا کہ آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں خفیہ مذاکرات شروع کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی گیم کھیل چکا ہے اور اب آخری مراحل میں ہے اور اسی لئے پاکستان نے صاف جواب دیا کہ اب کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے جو ہوں گے اوپن ٹیبل پر ہوں گے اور تب ہوں گے جب آرٹیکل تین سو ستر کو آپ واپس لیں گے اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے اور ٹیبل پر بیٹھ کے کریں گے دنیا کے سامنے کریں گے جب ہم آپ سے مذاکرات کی بات کرتے تھے تب آپ بھاگ رہے تھے اب کوئی مذاکرات والی بات نہیں رہی اب آتے ہیں آخری خبر پر تین اگست کو سچ ٹی وی اردو نے ایک ویڈیو بنائی اور آپ کو بولا کہ عرب سپرنگ ٹو کا آغاز شروع ہو گیا ہے اور خود اسرائیل سے شروع ہوا ہے گریٹر اسرائیل بننے کی گیم پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے اور اس سے اگلے ہی دن چار اگست کو بیروت میں دھماکہ ہوتا ہے پورا لبنان لرز جاتا ہے اس کے بعد لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور آج کیا ہوا ہماری خبر پر مہور لگ گئی لبنان کے پرائم منسٹر حسن نے استیفہ دے دیا ہے اور پوری کی پوری کابینہ تیتر پتر ہو گئی ہے اور یہی ہے عرب سپرنگ ٹو کا آغاز جس دن لبنان میں دھماکہ ہوا اسی دن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے تو لبنان کی حکومت جائے گی دوسری طرف خود اسرائیل میں لوگوں نے نتن یاہو کے گھر کا گھراؤ تک کر لیا ہے کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نتن یاہو کو بھی ہٹا دیں گے جو بھی آئے گا پالیسیز تو ان کی وہی رہیں گی کیونکہ اصل مقصد ان کا ایک گورنمنٹ بنانا ہے پوری دنیا کے لئے دوسری طرف محمد بن سلمان کے خلاف امریکہ نے بڑی تیاری کے ساتھ پوری گیم شروع کی ہوئی ہے وہ بھی جل جانے والے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کھیل پاکستان کے خلاف نہیں ہوتے آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آئی ایس آئی دی ہے آپ کو جو فوج دی ہے وہ مکمل طور پر الڈ رہتی ہے خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے دنیا کی ہر گیم پر نظر رکھی ہوئی ہے اور کوئی گیم سٹارٹ ہو اس سے پہلے ہی اسی گیم کو ان کے لئے الٹا کر دیتی ہے بھارت نے پلان کیا ہوا تھا گلگت بلتستان پر حملہ کرنا مقبوضہ کشمیر میں اور لداخ میں امریکہ اور اسرائیل کو بٹھانا کیا ہوا بھارت کے ساتھ آپ اپنی گیم کھیل رہے تھے ہم نے اپنی گیم کھیلی اور پھر آئی ایس آئی اور فوج کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچاتا ہے اب دیکھیں بل گیٹس کو کتنا بڑا صدمہ لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کرونا سے کیسے بچ گیا ہم نے تو لمبی لمبی پلاننگز کی ہوئی تھی پاکستان میں اتنا بڑا لاک ڈاؤن چلنا تھا لوگوں نے غربت میں بھوک میں فاکوں میں سڑکوں پہ آ جانا تھا تختیں الٹنے تھے یہ کیا ہو گیا معیشت کا پئیہ بھی پھر سے چل پڑا ناظرین آپ کے سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اب بھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں